سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کل سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تالبان نے پنشیر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور اب پورا افغانستان تالبان کے کنٹرول میں ہے یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تالبان کو دھمکی دینے اور مرنے تک ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا عظم کرنے والے احمد مسعود اور عمراللہ صالحہ بھی پنشیر سے بھاگ گئے ہیں اور تاجکستان پہنچ چکے ہیں کل کابل سے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تالبان خوشی کا جشن منا رہے ہیں اور پورا کابل گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھا ہے اس دوران کابل کے لوگ بھی خوف کا شکار ہو گئے پھر اعلان کیا گیا کہ عوام پرسکون رہے یہ جیت کی خوشی میں کیا جا رہا ہے اب اس قبر کے بعد اب عمراللہ صالحہ کا ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے افغانستان کے مفرور نائب صدر عمراللہ صالحہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں ہی موجود ہیں اور ملک سے فرار نہیں ہوئے عمراللہ صالحہ نے یہ بات افغان نشیاطی ادارے تلو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بھی کہی اور اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا واضح ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ میں گدشتہ کئی گھنٹوں سے یہ اطلاعات زیر گردش ہیں کہ افغانستان کے مفرور نائب صدر تاجکستان فرار ہو گئے ہیں جبکہ احمد محسود کے متعلق بھی کچھ ایسی اطلاعات موجود ہیں نشیاطی ادارے کے مطابق عمراللہ صالحہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت میں دعویٰ کیا ہے کہ ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے وہ ملک سے فرار نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ وادی پنشیر سے ہی بات کر رہے ہیں افغان طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی وادی پنشیر کا بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے لیکن عمراللہ صالحہ نے اس کی تردید کر دی ہے سکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے